اسلام علیکم دوستو میرا اردو ٹیوب چینل پر آنے کا شکریہ دوستو اگر آپ کے پاس پرائز بانڈز ہیں اور آپ کا خوش پرسمتی سے اگر انام نکل آیا ہے تو یہ انام آپ کہاں سے لیں گے یعنی کلیم کیسے کریں گے اور انامی رقم کتنے دن میں آپ کے بینگ اکاؤنٹ میں آ جائے گی اس حوالے سے آپ کو بتاؤں گا اور یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس انامی رقم کو آپ کب تک کلیم کر سکتے ہیں اور کتنے انام کی انامی رقم کہاں کہاں سے ملتی ہے تو دوستو ویڈیو کو آگے دیکھئے لیکن آپ کی نالج کے لئے بتاتا چلوں کہ ہمارے چینل پر اس سے پہلے بھی کچھ ویڈیوز موجود ہیں پرائز بانڈ کے حوالے سے جن کے لنکس میں دیسکرپشن میں دے دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز بھی ملتی رہیں تو سب سے پہلی بات یہ کہ جب آپ کا پرائز بانڈ نکل آتا ہے تو اس کو آپ ڈرو کے دو دن کے بعد سے لے کے چھ سال کے اندر اندر تک آپ کلیم کر سکتے ہیں اگر چھ سال گزر گئے تو پھر وہ پرائز بانڈ کا جو انام ہے آپ کا وہ آپ کو نہیں مل سکتا وہ گورنمنٹ کے پاس چلا جائے گا تو اگر آپ کے پاس ایسا کوئی بانڈ ہے تو اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں بہت سی ویب سائٹس موجود ہیں جن میں پرانے جو ڈروز ہیں ان کی لسٹ موجود ہوتی ہے آپ وہاں پر بھی چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ آپ کو ایک پرائز بانڈ جو ہے لگ چکا ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ موٹی موٹی بوکس آتی تھی جو ڈروکر حضرات کے پاس ملتی تھی جن میں پاس سال دس سال تک کے جو ڈروز ہیں یا لکی نمبرز ہیں وہ منشن ہوتے تھے جس سے آپ ایک آئیڈیا لگا کہ پرائز بانڈ بائی اور سیل کرتے تھے لیکن اب کافی سسٹم چینج ہو چکا ہے اور اب تو پرائز بانڈ جو ہیں وہ پریمیم پرائز بانڈ میں بھی کنورٹ ہو چکے ہیں تو بہرحال ابھی بھی کچھ ایسے پرائز بانڈ جیسے سو روپے ہیں دو سو روپے ہیں یا ساڑھے سات سو پندرہ سو والے پرائز بانڈ جو کے بیرر ہی آ رہے ہیں پریمیم میں کنورٹ نہیں ہوئے جبکہ اس سے اب اف کے جو مالیت کے پرائز بانڈ جیسے ساڑھے سات ہزار گئے ہیں یا پندرہ ہزار پچیس ہزار چالیس ہزار تو ان کو پریمیم پرائز بانڈ میں چینج کیا جا رہا ہے بلکہ مڈیا تک کر بھی دیا گیا ہے تو اگر آپ کے پاس پریمیم پرائز بانڈ ہے تو آپ کا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو آپ کا وننگ اماؤنٹ ہے وہ ڈائریکلی آٹومیٹکلی آپ کے بینگ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کتنی مالیت تک کا انعام جو ہے وہ کہاں سے ملے گا آپ کو اگر آپ کا بارہ سو پچاس روپے تک کی مالیت کا انعام نکلا ہے جو کہ دو سو روپے کے پرائز بانڈ کے اوپر نکلتا ہے یا سو روپے والا پرائز بانڈ ہے جیسے کہ اوپر کم سے کم پرائز ہزار روپے ہے تو بارہ سو پچاس تک کی اگر مالیت کا انعام آپ کا نکلا ہے تو اس کو آپ کلیم کر سکتے ہیں کسی بھی سٹیٹ بینک کی جو بھی ریجنل برانچ ہے وہاں سے کوئی بھی ان کا سائٹ آفیس یا مین آفیس سٹیٹ بینک کا وہاں سے آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ کمرشل بینکس وہ بھی اس کو ڈیل کرتے ہیں وہ بھی آپ کو کیش دے دیں گے اس کے علاوہ آپ کسی بھی نیشنل سیونگ سینٹر پہ بھی جا کے اپنا یہ انعام کلیم کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا انعام پانچ لاکھ روپے تک کے اندر نکلا ہے تو وہ بھی آپ کسی بھی سٹیٹ بینک کے فیلڈ آفیس سے جا کے لے سکتے ہیں کسی بھی برانچ آفیس سے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ مخصوص کمرشل بینکس بھی ہیں جن سے آپ پانچ لاکھ روپے یا اس سے کم مالیت تک کا پرائز بانڈ کا جو انعام ہے وہ کلیم کر سکتے ہیں نیشنل سیونگ سینٹر اس کو ڈیل نہیں کرے گا اور اگر آپ کی انعامی رقم پانچ لاکھ سے زائد ہے تو پھر یہ کمرشل بینک یا نیشنل سیونگ سینٹر ڈیل نہیں کریں گے آپ کو جو انکیشمنٹ ملے گی وہ ڈائریکلی اسٹیٹ بینک کی کسی فیلڈ برانچ سے ملے گی یا ڈائریکلی آپ اسٹیٹ بینک کے آفیس جا کے ہیڈ آفیس جا کے اپنا انعام لے سکتے ہیں اچھا یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ اپنا انعام کلیم کریں گے تو اس کے اوپر بینکز جو ہیں یعنی جو کمرشل بینکز ہیں وہ آپ سے اپنے چارجز وصول کریں گے جن میں بینک کے سروس چارجز ہیں اور اس کے علاوہ سی آئی ٹی چارجز ہیں سی آئی ٹی کا مطلب ہے کیش ان ٹرانسٹ چارجز اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنے دن میں آپ کی انعامی رقم آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتی ہے تو یہ دوستو ڈیبنڈ کرتا ہے آپ کی انعامی رقم کی مالیت کے اوپر اگر آپ کی انعامی رقم اٹھارہ ہزار پانچ سو روپے تک کی ہے اور آپ کیش کی صورت میں لینا چاہ رہے ہیں تو سیم ڈے میں آپ اس کو انکیشمنٹ کروا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ بینک میں ٹرانسفر کیا جائے تو اس کے لیے ایک دن کا ٹائم پیریٹ لگتا ہے اگر آپ کی انعامی رقم دس لاکھ روپے تک کی ہے تو اس کے اوپر پانچ ورکنگ ڈیز لگتے ہیں آپ کے بینک میں ٹرانسفر ہونے میں اور اگر خوش قسمتی سے آپ کا انعام دس لاکھ روپے سے بھی اوپر کا ہے تو پھر اس کو ٹرانسفر ہونے میں پندرہ ورکنگ ڈیز لگ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی کچھ بیسک انفرمیشن پرائز بانڈ کے انعامات کے حوالے سے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا ملتے ہیں دوبارہ کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ